یوں تو دنیا میں عرب و خرب و انسان ہے مگر وہی صحیح انسان ہے جو انسانوں کو کاما ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمد ونصلی علی رسول کریم اما بعد ناظرین ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل بیت اس امت کے خاطر بہت سارے قربانیات ہیں جن کے بے حساب بے شمار قربانیاں ہیں جب جا کے یہ قلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور یہ عظیم ترین دین ہم تک آیا ہے تو ان کے قربانیوں کو یاد کرنا باعث رحمت ہے اور ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کے قربانیوں کو یاد کریں تو سب سے بڑی قربانی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور نظر لخت جگر جگر کے ٹکڑے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہدت اور وہ کربلا کا میدان جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا خون بہا ہے جس خون سے وہ زمین خونالود ہوئی ہے رنگ ہی گئی ہے تو اس واقعے کو جب بھی ہم سنتے ہیں یاد کرتے ہیں تو ہمارے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں آنا بھی چاہیے اتنی بڑی قربانی تاریخ اسلام میں اتنی بڑی قربانیاں کوئی آس تک نہیں دیئے ہیں تو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میدان کربلا میں لڑ رہے تھے تو اس وقت میں ایک ایسا بھی واقعہ پیش آیا ہے کہ جسے بہت سارے لوگ نہیں جانتے ہیں تو ایک طرف سے میدان کربلا میں جنگ ہو رہی تھی مسلمانوں کے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کا پورا خاندان جو یہ کہتے تھے یزید کے ماننے والے کی جو ہے اپنی بات اونچہ کرنے کے لئے دین کے اندر ملاوٹ لانے کے لئے جسے بالکل پسند نہیں فرمائے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جان کو لے جا کر کے نبی کے اپنے نانا صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے قاطر قربان کر دی تو اس وقت میں دوسرے جگہ پر تھوڑا ہی فاصلے میں یہ میدان کربلا کے تھوڑا فاصلے میں ایک ماں اور بیٹا جا رہے تھے تو جہاں جنگ ہوتی ہے اس کے آوازیں اس کے جو ہے تلواروں کی ٹکرانیں اس کے گرزنا اس کا وہ گھوڑے اس کا شور شرابہ دور دور تک آتا رہتا ہے تو یہ ماں بیٹا جو ہے جوان بیٹا ہے ماں ساتھ میں کئی سفر جا رہے تھے یا آ رہے تھے تو ان کو سنائی دیا تو ماں نے کہا بیٹا یہ کہاں سے آوازیں آ رہے ہیں جرہ دیکھ تو سہی تو ماں سے بیٹا عزازت لے کے وہاں سے نکلا ماں آگے بڑھے تو بہت دیر کے بعد بیٹا آ رہا ہے تو ماں نے پوچھا بیٹا کیا ہو رہا ہے یہ آوازیں اس شور شرابہ کہاں سے آ رہا ہے تو بیٹے نے کہا کہ امی جان بڑی بری خبر لائے ہوں وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نباسے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ دشمنوں کے گھراؤں میں آ چکے ہیں جنگ ہو رہی ہے تو اس کے آوازیں یہاں دور دور تک آ رہے ہیں تو میں یہ منظر دیکھ کر آ رہا ہوں ماں نے کہا بیٹے تجھے شرم نہیں آ دی کہ کیا ہی اچھا ہوتا تو بھی تلوار لیتا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ ساتھ میں ہو جاتا تو واپس کیوں آیا ہے تو بیٹے نے کہا ماں ماں میں بھی یہی سوستا تھا لیکن میرے انتظار میں آپ کتنے دن تک یہاں ٹھیرے رہو گے لہٰذا آپ کو بھیجنے کے لیے آ رہا ہوں تو لہٰذا آپ جائیے میں جا رہا ہوں تو جیسا پلٹ کر کے میدان کربلا کی طرف ان نوجوان آگے بڑھا ماں اپنے بچے کی قبولیت کے لیے اپنی گود پھیلائی اپنا دھپٹہ پھیلائی کہ اللہ یہ میرے بچے کو قبول کر لی تیرے راہ میں میں بھیجی ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور ان کے ساتھ میں میرا بچہ دین کیلئے چھوٹی سی میری قدمت اسے تو قبول کر لی میرے بچے کو میرے لڑکے کو تو قبول کر لی اس کی قبولیت کی دعا کے لیے ماں گود پھیلائی بلکل وہ بچہ آگے بڑا تو سامنے سے دشمن آگیا وہ بچے کے اور دشمن کے جو ہے درمیان میں جنگ چلی وہ ایسا طاقتور تھا دشمن تھا یہ نوجوان بچہ تھا نیک دلی کے ساتھ نیک ارادے کے ساتھ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ ساتھ دینے کے لیے وہ آگے بڑھ رہا تھا تو وہ دشمن جو ہے بڑی بے دردی کے ساتھ بے رحمی کے ساتھ اس بچے کے گردن کو اڑا دیتا ہے دھر سے سر الگ ہو جاتا ہے وہ دشمن یہاں تک نہیں رکا اور اس کی دشمنی آگے تک پہنچی کیا کیا اس نے کہ وہ سر اٹھایا اور ماں کی طرف پھیکا اور سیدھا سر جو ہے ماں کے گود میں آکے گرا اللہ حکم مہ کا گود ہے گود میں بچے کا سر ہے ابھی تک جیتا جاکتا بچہ امی امی کر کے بلانے والا بچہ اور دین کی محنت میں کچھ بھی نہیں بولا کہ میں کیوں جاؤں امی آپ کو بھیجنے کی لئے آیا ہوں ماں کا احترام کرنے والا بچہ اور اپنی تلوار نکال کے دین کیلئے رب رسول کیلئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نباسے کو ساتھ دینے کیلئے اپنے آپ کو پیش کرنے کیلئے آگے بڑھنے والا وہ نبجوان بچہ اس کا سر ماں کی گود میں گرا ہوا ہے سر سے خون کے خطرات ٹپک رہے ہیں اللہ حکم ہم بھی بچوں کے ماں باپ ہیں ہم بھی سوچے جاتا ہوں تھنڈے دل کے ساتھ کہ رات میں کوئی بچہ نیند سے جگ جائے اور کہے کہ مجھے پیاس لگ رہی ہے تو ماں باپ کی نیند حرام ہو جاتی ہے تب تک بچے کو پانی نہ پلائیں جیسے ہماری اولاد ہے ہماری اپنی اولاد کو ہم اپنی اولاد سمجھتے ہیں وہ بھی لوگ تھے اپنی اولاد سے محبت کرنے والے تھے لیکن ان کے پاس اولاد سے زیادہ ماں باپ سے زیادہ شہر سے زیادہ بھائی بہنوں سے زیادہ رشتداروں سے زیادہ سب سے زیادہ ان کے پاس دین کی اہمیت تھی رب رسول کی محبت تھی تو سب کچھ قربان کرنے کے لئے تیار ہے اللہ وہ ماں جس ماں کے گود میں بچے کا سر آکے گرا تو ماں اس بچے کے سر کو پکڑتی ہے کیسا دل اللہ تبارک و تعالی ان عورتوں کو دیا تھا کیسے قربانیاں اسے اسلام کے لئے دی گئی ہیں کتنے قربانیاں اس قلمے کو ہم تک پہنچانے کے لئے دی گئی ہیں اس سر کو پکڑتی ہے اسی جنگٹے کی طرف اسی جنگ کی طرف پھیکتی ہوئی کہتی ہے کہ جس چیز کو ہم اللہ کے راستے میں دیتے ہیں اسے واپس نہیں لیتے اللہ یہ میرا بچہ اللہ کے لئے وفع ہے اس کی جان بھی اس کا دھڑ بھی اس کا سر بھی اس کا قون بھی کہ کہتی ہوئی وہ ماں وہ بہدر ماں وہ بہدر نوجوان بچے کی ماں اسلامی ماں ماں ایسے ہوتے ہیں دوستو تو وہ ماں اس سر کو ادھر پھیکتی ہوئی کہتی ہے کہ جس چیز کو ہم اللہ کے راستے میں دیتے ہیں اسے واپس نہیں لیتے سبحان تیرے خود یہ تھے ہمارے اسلاف کی جندگیاں یہ تھے ان کے جندگیوں کے آمال جب جا کے یہ قلب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہم تک پہنچا ہے دوستو کہ ہمارے سامنے بھی دین ایک تخاذہ لے کر آیا ہے کہ تم صحیح جندگی گزارو رب رسول کی محبت میں جندگی گزارو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نائد فرمائے واخر دوالا الحمدللہ وطلعالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی